بتا تین میچ یہ ہاری ہے اور اس کے جو پوائنٹس ہیں یار جاؤ نوارا سوشل میڈیا یوٹیوب نہیں ہے یوٹیوب ڈیجیٹل ہے کیا ہے ڈیجیٹل تو یوٹیوب ڈیجیٹل ہے اور جو اس کے اندر کام کرتے ہیں مطلب ہم جیسے لوگ یہ بھی ڈیجیٹل ہیں یہ سوشل میڈیا اسلام علیکم یورز میں ہوں آپ لوگوں کا ہوسٹ اور دوست آمیر علی اور آپ دیکھ رہے ہو مائی یوٹیوب چینل آمیرس ٹی وی میرے بھائیو اور دوستو کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سین تو ویڈیو کا بقیدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اگر آپ لوگ اب تک ہماری یوٹیوب چینل کی اوپر نئے آئے ہو تو ہماری یوٹیوب چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور اس کے ساتھ لکہ بیل آئیکن کو بھی پریس آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے لائک ضرور کرنا ہے تو بغیر ٹائم ویسٹ کے آج کی ویڈیو کا بقیدہ آغاز کرتے ہیں تو چلیے آج کی ویڈیو کو ویلکم بیک دوستو آج کی ویڈیو میں ہم چار پوائنٹس آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے وہ چار پوائنٹس کون کون سے ہوں گے سب سے پہلے والا جو پوائنٹ ہوگا اس میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ میچ نمبر سکسٹین اور میچ نمبر سیونٹین ایچ بیل پی ایس ایل سیونٹین کا جو میچ نمبر سکسٹین ہے اور میچ نمبر سیونٹین جو ہے اس کی میچ سٹوری ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے اور اس کے بعد آج کے میچز پر نظر سانی تھوڑی سی ڈالیں گے مطلب آج کتنے میچ ہیں اور کون کون کس کس ٹائم پر لگیں گے وہ سب کچھ ہم آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے اور اس کے بعد جو تھارڈ والا ہمارا پوائنٹ ہوگا اس میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ایچ بیل پی ایس ایل کا اب تک کا فلحال جو پوائنٹ سٹیبل ہے کون سی ٹیم سب سے اوپر ہے کون سی ٹیم نیچے ہے کون سی ٹیم سب سے نیچے ہے اور کون سی ٹیم نیچے سے نمبر ون پر برقرار ہے یہ بھی ہم آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے نمبر چار والا جو پوائنٹ ہے وہ بڑا کمال کہ گپ شپ لگائیں گے ویڈیو کے بیچ میں بھی گپ شپ ہوگی اور ویڈیو کے آخر میں بھی تھوڑی بہت گپ شپ لگانے کی کوشش کریں گے سکسٹین اور سیونٹین جو میچ ہوا تھا اس کی میچ سٹوری ہم آپ لوگوں دکھاتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے آپ میچ سٹوری دیکھ لیں پھر جو باقی کی جو باتیں ہوں گی وہ پھر بعد میں آ کر کریں گے تو چلیے میچ سٹوری دیکھتے ہیں پچھلے میچز کی ویلکم بیک دوستو میچ نمبر سکسٹین کی میچ سٹوری دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو ملتان سلطان وسز پشاور ظلمی کا ہوا تھا ظلمی win the toss and electric to field first جب ملتان کھیلنے آئی تو اس بی سور کھیل کر 182 رنز بنایا تھے سات رکٹیں گری تھی جب پشاور کھیلنے آئی تو 140 پر 10 رکٹیں پشاور کی گری تھی اور یہ جو میچ تھا یہ سلطانز win by 42 رنز تو اس میچ کے جو man of the میچ تھا وہ تھا جی شان مسود 68 رنز بنایا تھے اس نے تو اب بات کرتے ہیں میچ نمبر سیونٹین کی جو ہوا تھا لاہور کلندر کا اور ملتان سلطان کا سلطانز win by win the toss and electric to field first اور جب لاہور کلندر کھیلنے آئی تو 20 آور کھیل کر 182 رنز بنائے 4 رکٹیں گری اس کی جب سلطان کھیلنے آئی تو 130 پر 10 رکٹیں سلطانز کی گر چکی تھی اور یہ جو میچ تھا یہ کلندرز win by 52 رنز اور اس میچ کا جو man of the میچ تھا وہ تھا جی فخر زمان 60 رنز بنائے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سٹوری دیکھ لیے ہوگی اور سٹوری میں جو وائس تھی وہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تو اب بات کرتے ہیں point number two مطلب آج کے میچز میں تھوڑی سی بحث کرتے ہیں مطلب آج کے میچز میں تھوڑی سا پریویو کرتے ہیں کہ آج کون کون سے میچ ہیں اور کن کن ٹیمز کی میچ ہیں تو آج صرف ایک ہی میچ کھیلا جائے گا وہ ہوگا جی اسلام آباد یونائٹڈ کا اور کوئٹا گلیڈ ریئیٹر کا آج میچ کھیلا جائے گا پاکستانی وقت کے مطابق رات کو ساڑھ ساتھ بجے کہ کدافی کرکٹ سٹیڈیم میں یہ میچ کھیلا جائے گا آج میں نے آپ کو بتا دیا کہ آج صرف ایک ہی میچ کھیلا جائے گا وہ ہوگا جی کوئٹا گلیڈ ریئیٹر کا اور اسلام آباد یونائٹڈ کا پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھ ساتھ بجے تو آج کا میچ کون سی ٹیم جیتے گی ہمیں نیچے کمنٹ کر کے آپ لوگ نے ضرور بتانا ہے تو اگر آپ لوگ مجھ سے پوچھیں کہ آج کے میچ میں میں کس ٹیم کے ساتھ ہوں تو آج کے میچ میں دونوں ٹیمیں بڑی کمال کی ہیں لیکن آج کے میچ میں جو ٹیم مجھے قریب پڑتی ہے میں اسی کا ہی ساتھ دوں گا تو آج کے میچ میں میں اسلام آباد یونائٹڈ کے ساتھ ہوں تو اسلام آباد یونائٹڈ جو ہے وہ بڑا کمال کا اپنا کھیل دکھا رہی ہے آج کل اور کوئٹا گلیڈ ریئیٹر کے اگر بات کی جائے تو وہ بھی بڑا کمال کا کھیل دکھا رہی ہے لیکن وہ اسلام آباد یونائٹڈ سے تھوڑا سا نیچے ہے تو اگر آج کا میچ وہ جیت گئی تو وہ اوپر آ سکتی ہے تو جو پچھلا میچ ہوا تھا کوئٹا گلیڈ ریئیٹر کا اس میں جو تھا کیا نام ہے جو انگلینڈ سے آیا تھا اس کا نام مجھے ابھی یاد نہیں ہے کیا نام تھا اس کا پتہ نہیں لیکن جو بھی اس کا نام تھا اس نے ایک سو سولہ رنز اس نے بنائے تھے پتہ نہیں وہ کون تھا اس کا نام مجھے نہیں پتہ کہ وہ کون تھا تو کمال کی بیٹنگ اس نے کی تھی وہ الہ میچ اگر آپ لوگ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو یوٹیوب کا چینل ہے جی پی سی بی مطلب پاکستان سوپر لیگ کا یوٹیوب کا چینل ہے آپ جا کر ادھر وہ میچ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو میرے بائیوں دوستو آپ بات کرتے ہیں جی ایچ بیل پی ایس ایل سیون کا پوائنس ٹیبل آپ لوگ کو دکھاتے ہیں تو اس کے لیے مجھے رائٹ اور لیفٹ ہونے پڑے گا تو میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں گا مطلب رائٹ ہوں گا اور آپ کا لیفٹ ہوں گا ویلگم بیک دوستو سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو ایچ بیل پی ایس ایل سیون کا پوائنس ٹیبل ہم آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں جو آپ لوگوں کو یہاں پر دیکھے گا آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں تو نمبر وان پر جو ٹیم فیل حال برقرار ہے وہ ہے جی کل کا میچ ہارنے کے بعد بھی برقرار ہے وہ ہے جی ملتان سلطان ملتان سلطان کے ابھی تک صرف سات میچ ہوگی ہیں چھ میچ اس نے ون ک willkommen کی ہیں ایک میچ البتہ وہ ہاری ہے تو اس کا جو پوائنٹس ہیں وہ ہیں جی چھ اور اس کا جو نیٹرن ریٹ ہے وہ ہے جی 0.68 اس کی بعد نمبر دو پر جو ٹیم فیل حال برقرار ہے وہ ہے جی کل کا میچ جیتنے کے بعد لاہور کلندر چھیں میچ ہو گئے ہیں ابھی تک اس کے چار میچ الوطہ اس نے جیتے ہیں اور دو میچ وہ ہاری ہے اور اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ ہیں جی آٹھ اور اس کے جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ ہے جی زیرو پوائنٹ سیون بن اس کے بعد نمبر تین پر جو ٹیم فیل حال برقرار ہے وہ ہے جی اسلم آباد یونائیٹڈ جس کا آج میچ ہونے جا رہا ہے کوئٹا گلیڈری ایٹر کے ساتھ پانچ میچ اس کے ابھی تک ہو چکی ہیں پانچ میچ ہونے کے بعد اس نے تقریباً تین میچ ون کی ہیں اور دو میچ وہ ہاری ہے یہ ہاری ہے سوری یہ میچ دو میچ یہ ہاری ہے اور اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ ہیں جی چھیں اور اس کے جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ ہے جی ون پوائنٹ زیرو ون مطلب تمام ٹیموں سے بہتر ہے اس کے بعد نمبر چار پر جو ٹیم فیل حال برقرار ہے وہ ہے جی جس کا آج میچ ہونے جا رہا ہے اسلم آباد یونائیٹڈ کے ساتھ وہ ہے جی کوئٹا گلیڈری ایٹر کوئٹا گلیڈری ایٹر کی ابھی تک صرف کیا کہتے ہیں اس کو پانچ میچز ہو چکی ہیں پانچ میچ ہونے کے بعد دو میچ یہ جیتی ہے البتہ تین میچ یہ ہاری ہے اور اس کے جو پوائنٹس ہیں اور اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ ہیں جی چار اور اس کے جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ ہے جی مائنس زیرو پوائنٹ زیرو فور اس کے بعد نمبر پانچ پر جو ٹیم فیل حال برقرار ہے وہ ہے جی پشاور ظلمی پشاور ظلمی کے ابھی تک صرف چھے میچ ہو گئے ہیں چھے میچ کھیلنے کے بعد دو میچ یہ جیتی ہے البتہ چار میچ یہ ہاری ہے اور اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ ہیں جی تقریبا تقریبا چار اور اس کے جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ ہے جی تقریبا تقریبا مائنس وان پوائنٹ تھارٹی تھری دوستو اس کے بعد نمبر چھے پر جو ٹیم فیل حال برقرار ہے وہ ہے جی کراچی کنگ کراچی کنگ کے ابھی تک پانچ میچ ہو گئے ہیں ایک بھی میچ وہ نہیں جیتی پانچوں کے پانچوں میچ وہ ہاری ہے اور اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ ہیں جی زیرو اور اس کے جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ ہے جی مائنس وان پوائنٹ تھارٹین تو آج کے میچ میں آپ لوگ کس ٹین کے ساتھ ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے یہ بھی آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے تو ملتے ہیں آپ سے کسی اور نئی ویڈے میں اس سے پہلے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو آپ لوگوں کو ویڈیو کو آپ لوگوں نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے ویڈیو کو آپ لوگوں نے لائک ضرور کرنا ہے اور چینل پسند آئے اگر آپ لوگوں کو مطلب آویس ٹیوی یوٹیوب چینل پسند آئے ڈیجیٹل چینل آپ لوگ کو پسند آئے تو ہمارے اس چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے تو میرے بھائی اور دوستو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو یوٹیوب ہے یہ سوشل میڈیا میں ہی آتا ہے تو میرے بھائی اور دوستو اس کا ایک آسان جواب ہے وہ یہ ہے کہ فور ایکزامپل آپ کسی پی سی او کی دکان میں آپ گئے ہیں اور ادھر جا کر آپ نے کہا ہے یہ میرا سوشل میڈیا کا پیکج آپ لگا دو تو جب اس بندے نے آپ کا سوشل میڈیا کا پیکج لگا دیا ہے تو جب آپ کا سوشل میڈیا کا پیکج لگ چکا ہے تو جب آپ گھر آ کر اس پیکج جب آپ کا لگ گیا ہے تو اس پیکج میں سے جب آپ یوٹیوب کو اوپن کرتے ہیں تو اوپن کرنے کے بعد اگر آپ کا یوٹیوب کھل گیا تو سمجھو یوٹیوب جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے اگر آپ کا یوٹیوب نہیں کھلا مطلب آپ نے کیونکہ سوشل میڈیا کا پیکج آپ نے لگایا تھا آپ نے انٹرنیٹ کا پیکج کوئی نہیں لگایا تو اس کا مطلب ہے کہ جو یوٹیوب ہے وہ سوشل میڈیا نہیں ہے سوشل میڈیا یوٹیوب نہیں ہوتا سوشل میڈیا کے اندر صرف فیس بک انسٹاگرام ٹویٹر چوٹے جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں وہ ہی آتے ہیں سوشل میڈیا یوٹیوب نہیں ہے یوٹیوب ڈیجیٹل ہے کیا ہے ڈیجیٹل تو یوٹیوب ڈیجیٹل ہے اور جو اس کے اندر کام کرتے ہیں مطلب ہم جیسے لوگ یہ بھی ڈیجیٹل ہیں یہ سوشل میڈیا نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے لائک ضرور کرنا ہے چینل پسند آئے تو چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے ملتے ہیں آپ سے کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے اوشو دوست آمیر علی کو اجازت دیجئے گا بے کر اللہ